مہنگائی کا جن بے کابو منمانی قیمت لی جا رہی ہے سیو ایک سو چھتر آلو بخارہ تین سو چالیس خوبانی دو سو تیس انگور تین سو پانچ آڑو دو سو بیس انار دو سو تیس روپے کلو ہو گیا پرائس کنٹرول کمیٹیا غائب عوام مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور چہریوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت تک کھانا بھی دشوار ہو گیا چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کڑواہٹ چینی نے بھی ڈبل سینسری کر لی لی کوہٹا میں چینی دو سو بیس روپے اور فیصلہ باد میں دو سو روپے تک جا پہنچی کراچی میں ایک سو اسی سے ایک سو نوے روپے فی کلو ہو گئی چینی کی زخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ پر قابو نہ پایا جا سکا لاہور میں ایک کلو چینی کا ریٹ ایک سو اسی روپے ہو گیا چینی کی قیمتوں کا لے کر شہریوں کے لب و لہجے میں تلخی آگئی مہنگی بجلی نامنزو دستے روز بھی عوام کا پارہ ہائی راورپینی میں شہری سڑکوں پر نکلا اٹائر جلا کر احتجاج کیا شہریوں کے حکومت کے خلاف نارے اٹک میں مشنل مظاہرین نے جیٹی روڈ بلوک کر دی گاریوں کے لمبی کتاریں بجلی کی قیمت میں اضافہ واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان چشتیا میں بجلی بلو کے خلاف احتجاجی ریلی شہریوں اور تاجروں کی شرکت ادھر جماعت اسلامی کو احتجاج کی کال دینا مہنگا پڑ گیا پشاور پولس نے جماعت اسلامی کے قائدین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایف آئی آر میں عملات کو نقصان پہنچانے زبردستی دکانیں بند کرنے اور تاجروں کو دھمکیاں دینے کے الزامات لگائے گئے کراچے میں احتجاج کے دوران ہنگا مہارائی میں ملووز نو شرپسند گرفتار پینتالی شرپسندوں اور ڈیر سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا بلوے ہنگا مہارائی اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل مقدمے میں مطن میں کہا گیا کہ شرپسند اناصر جماعت اسلامی کی کال پر سلطان شیخ کے نگرانی میں پولس پر حملہ آور ہوئے اہلکاروں پر لاتھوں اور ڈنڈوں سے حملہ کیا پولس کی دو موٹر سائیکلز کو آگ لگائی گئے بجلی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پئیہ جام ہرتال کی جائے اور ہمیں اس طبقے سے بہت ہمدردی ہے جس پر بجلی بلوں کا بوجھ ہے رات کو دکانیں جلد بند کرنے سے متعلق فیصلہ صوبوں کو اعتماد میں لے کر کریں گے فیصلے کا نفاظ جلد نظر آئے گا بجلی معاملے پر جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہم ایسا فیصلہ نہیں چاہتے جو بعد میں واپس لینا پڑے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کہتے ہیں نو مائی کو جو کچھ پورے ملک میں ہوا وہ بغاوت اور خانہ جنگی کی جانب ایک کوشش تھی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ نو مائی کے ملزمان کی خلاف کوئی انتقامی کاروائی ہو رہی ہے ملکی قوانین کو پامال کرنے اور تشدد پر آمادہ جماعت کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی نہ ہوئی جماعت اسلامی کا بزلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنوں کا اعلان سراج الحق کہتے ہیں کہ آئی پی پیز سے معاہدے ملکی مفاد کے منافی ہیں ایسے معاہدے کرنے والے قوم کے غددار ہیں معاہدوں کی خلاف سپریم کورٹ جائیں گے بزلی کا بل دینا عوام کے بس کی بات نہیں کسی کو عوام کے میٹر نہیں کاتنے دیں گے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کو بیچ دیا گیا آئی پی پیز کے غلط معاہدوں میں فیپس پارٹی مسلمی قنون اور پی ٹی آئی ملوث ہے عالمی مالیاتی ادارے سے معاہدوں کی وجہ سے مہنگائی آئی حکمران آئی ایم ایف کی غلامی کرنا چاہتے ہیں تو کریں عوام اس کے لیے تیار نہیں پیٹرولیم مصنوعات اور بزلی کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو ملک کا پیہ جام کر دیں گے عدالتی نظام کے لادلے کو باہر جانے کی کیا ضرورت سابق وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں عالمی عدالت انصاف جانے کا مطلب پاکستان کو عالمی کے تہرے میں کھڑا کرنا ہے یہ مکرو کام صرف ملک دشمن اور ان کے کارندے کرتے ہیں کڑھ پتلی کو پاکستان کی عالمی بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان کے اس اقدام سے فلسطین اور کشمیر کے انسانوں کے حقوق غصب کرنے والوں کو دلی خوشی ہو سائفر کیس میں چیرمن تحریک انصاف کی زمانت کی سماعت کا تحریری حکم جاری اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذل کرنین نے تحریری حکم نامہ جاری کیا حکم نامے کے مطابق عدالت نے زمانت کی درخواست پر فریقین کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا تھا ہائی کوٹ میں اس کیس سے متعلق دائر دو متفرق درخواستوں پر فیصلہ زیر انتبا ہے درخواست زمانت پر فریقین کے دلائل نہیں سنے جا سکتے متفرق درخواستوں پر دلائل کے ساتھ زمانت کی درخواست پر چار ستمبر کو دلائل طلب امریکی صفیر ڈالن بلوم کی مریم نواف سے ملاقات مریم میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلے خیال تجارت معیشہ سلامتی امن و علاقائی استحقام سمیت باہمی تابن کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا مریم نواف نے کرونا وبا اور تباہ کن سلاف کے دوران امریکی صفیر ڈالن بلوم کی کوششوں کو سراہا عام انتخبات میں آروز عدلیہ سے لیے جائے سیاسی جماعتوں کی الیکشن کمیشن کو تجویز ذرائع کے بطابق بعض سیاسی جماعتوں کی آروز عدلیہ سے لینے کی مخالفت آروز الیکشن کمیشن کے آفیسرز تائیونات کرنے کی تجویز تھی الیکشن کمیشن کی آفیسرز کو تائیونات کرنے سے معذرت کہا ہمارے پاس آفیسرز کی تعداد کم ہے الیکشن کے دنوں میں دیگر اہم ذمہ داریاں بھی ادا کرنا ہوتی ہیں مسلم لیگ نون نے ڈی آروز اور آروز عدلیہ کی وجہے بیوکرسی سے لینے کی تجویز تھی تحریک انصاف نے آروز کی تائیوناتی سے متعلق کوئی تجویز نہیں دی پیپلز پارٹی نے بیوکرسی سے آروز لینے کی مخالفت سوبوں میں ترقیاتی فنڈز منجمد ہونے سے غریبوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن فیصلہ واپس لے پیپلز پارٹی سینٹرل الیکشن سیل کے انچارج سینیٹر تاج حیدر کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط کہا سیل آپ کی تباہی کے بعد گھروں کی تعمیر بہت ضروری ہے غریبوں کے بجٹ پر پابندی لگانا انتہائی ظالمانہ فیصلہ ہے انتخابی اصلاحات کمیٹی میں ایسے فنڈز کو بلوک نہ کرنے کا کہا گیا تھا ہمیں اندازہ نہیں تھا الیکشن کمیشن یہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام اٹھائے گا کراتی پر پہلے کتابیں اب نوہیں لکھے جاتے ہیں مشکل وقت آنے سے پہلے آسان پیسے کر لینے چاہیے ایمکی ایم کی کنویری خالد مقبول صدقی کا کراتی میں تقریب سے خطاب کہا سنتوں کو جاگیداروں کے حوالے کر کے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا گیا آج پورا خطہ ترقی کر رہا ہے پاکستان پیچھے جا رہا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد ادارے تباہ ہوئے ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہمیں لڑنا آتا ہے امین الحق بولے ایم کی ایم نے عوام سے جو وعدے کیے وہ پورے کیے ادھر سندھ میں عام انتخابات کی تیاریاں شروع جی ڈی اے کا وقت کل ایم کی ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملے گا سابق وزیراعلا پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی گرفتار نیب نے گجراوالا جیل سے حراست میں لیا کل لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا محمد خان بھٹی پر تعمیراتی ٹھیکوں میں ایک عرب روپے کی کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا ملزم پر اختیارات کا ناجائز استعمال اور گجرا سمیں دیگر شہروں میں غیر قانونی بھرتیوں کا بھی الزام ہے نیب کا کہنا ہے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کی رکوم پرویز الہی مونس الہی اور محمد خان بھٹی کے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل ہوتی رہی پی ٹی آئی رہنماء حلیم عادل شیخ کی مشکلات میں اضافہ حلیم عادل اور تین بھائیوں کی خلاف پروڈ کا مقدمہ درد مدعی نے کہا کہ حلیم عادل کے بھائی علیم عادل شیخ نے سوسائٹی کے نام پر پروڈ کا سودا کیا چھے کروڑ وصول کیے بعد میں پتا چلا زمین کی اصل دستاویزات ہی نہیں ہیں حلیم عادل شیخ نے اٹھائیس اگست کو فارم ہاؤس بلایا حلیم عادل شیخ نے کنپٹی پر پسٹل رکھ کر دھمکیاں دی عظیم عادل، علیم عادل اور مقیم عادل شیخ بھی موجود تھے پی ڈی اے کے بیس افسران کرپشن، منی لانڈرنگ اور ریکارڈ ٹیمپرنگ میں ملوث ایف آئی اے میں تحقیقات کے دوران انکشافات افسران میں ڈائریکٹر، ڈیپٹی ڈائریکٹر اور اے ڈی رینگ کے افسران بھی شامل ایف آئی اے نے سی ڈی اے سے افسران کی مالی تفصیلات طلب کر لی افسران پر ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے اچھے کداروں کو جالی آدائیگیاں کرنے کا بھی ہلتا سیلاب نے جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی زلی انتظامیہ نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر آداد و شمار جاری کر دیئے سیلاب کے باعث ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار افراد بے گھر ہو کر نقل مکانی کر چکے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں سترہ ہزار پانچ سو اننچاس گھروں کو مکمل اور جزوی نقصان پہنچا ایک سو ستاون دیہات سیلابی پانی سے متاثر ہوئے دریائے ستلوج میں بھوکا پتن کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہیڈ سلمانکی کے مقام پر پانی کی آمد چالیس ہزار کیو سک سے زیادہ ہو گئی گلگت بلتستان میں صورتحال مکمل طور پر پر امن ہے نگران وزر اطلاع مرتضی سلنگی کہتے ہیں گلگت میں تمام تعلیم ادارے تجارتی مراکز تمام تڑکے کھلی ہیں سیور آرم پورسز کی خدمات چہلم کے موقع پر امن برقرار رکھنے کے لئے طلب کی گئی جلوس کے راستو اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لئے خصوصی اقدمات کی ایشیا کپ میں بھارت سے ٹاکرے کے بعد پاکستان ٹیم کی کولمبو سے لاہور واپسی کھلاری کل آرام کریں گے منگل کو لسی سی اے گراؤنڈ میں ٹریننگ کریں گے پاکستان ٹیم ایشیا کپ کا سوپر فور مرحلے کا میچ ٹھے ستمبر کو کذافی سٹیڈیم میں کھیلے گی پاکستان اور بھارت کا کینڈی میں میچ بے نتیجہ ختم ہوا دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا ادھر کولمبو میں بارشوں کے باعث ایشیا کپ کے میچز کا شیڈیول تبدیل کرنے پر غور اے سی سی نے میمبر بورڈز کا اجلاس بلا لیا بھارتی میڈیا کے مطابق کولمبو میں شیڈیول میچز دنبولہ پالی کے لئے منتقل کیا جا سکتے ہیں ایشیا کپ کے میچز دیکھنے کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ کا چار رکنی وفت کل لاہور پہنچے گا سب دوہزار اٹھارہ کے بعد پہلی بار بھارتی بورڈ کا وفت پاکستان آ رہا ہے بی سی آئی وفت میں صدر روجبینی اور نائب صدر راجیب شکلہ بھی شامل ہوں گے بھارتی وفت گورنر ہاؤس میں آفیشل ڈینر میں شریک ہوگا پی سی بی حکام کے مطابق ملاقات بھی ہوگی موسیقی موسیقی